السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بعد قال اللہ تعالی وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ دوسرا درس تیسیر مسترح الحدیث کا مراجعہ کی طور پر اور مذاکرہ کی طور پر اب یہ جو درس ہے اس کے اندر بیان کیا جائے گا حدیث متواتر اور حدیث احاد کے بارے میں حدیث کی قسمیں یا خبر کی تقسیم جیسے کہ پہلے آپ نے سنا کہ خبر اور حدیث کا مانا ایک ہی ہوتا ہے تو اگر کہا جائے کہ خبر کی تقسیم ہم تک راویوں کے اعتبار سے کتنے راویوں کے ذریعے حدیث پہنچی ہے کتنی سندوں سے پہنچی ہے کتنے لوگوں نے اس حدیث کو پہنچایا ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں یعنی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں متواتر اور خبر احاد حدیث متواتر اور حدیث احاد متواتر حدیث متواتر کی تعریف کیا ہے اسی طرح حدیث احاد کی تو یہاں پر جو تقسیم ہے خبر کی قسم بیان کی گئی ہے راویوں کی تعداد ہم تک بیان کرنے میں کتنی تعداد آئی ہے کتنے لوگوں نے بیان کیا اس اعتبار سے حدیث کی تقسیم یعنی کتنے لوگوں نے حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے بڑی تعداد میں پہنچایا ہے یا کم تعداد میں تو اس اعتبار سے کبھی حدیث کی تقسیم ہوتی ہے کہنے والے کے اعتبار سے تو اس کی چار قسمیں یا تین ہیں یعنی اگر کہنے والے اللہ کے رسول ہیں تو مرفوع ہیں کہنے والے صحابی ہیں تو موقوف ہیں کہنے والے تابعی یا تابعی ہیں تو مقتوع ہیں اور اگر اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو حدیثِ قدسی ہے تو یہاں پر قائل کہنے والے کہتبار سے حدیث کی تقسیم ہے اور یہاں پر جو ابھی تقسیم بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث کی تقسیم راویوں کی تعداد ہم تک حدیث کتنے راویوں کے ذریعے کتنے لوگوں کے ذریعے کتنی بڑی تعداد نے ہم تک حدیث کو پہنچایا ہے زیادہ لوگوں نے یا کم نے اس اعتبار سے حدیث کی تقسیم تو ہم تک حدیث کے پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں متواتر اور آہد متواتر حدیث کی تعریف متواتر یہ اس میں فائل ہے تواتر کہتے ہیں تواتر المطرو بارش پہ در پہ لگاتار ہو رہی ہے یا ہوئی تو متواتر منا زبان میں عربی زبان میں تواتر کا مانا ہوتا ہے تواتر کا پہ در پہ کی چیز کا آنا اور اسطلاح میں کہ متواتر وہ حدیث ہے جس کو ایک بہت بڑی تعداد روایت کرے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو اور یہ تعداد ہر طبقہ ہر دور کے اندر پائی جاتی ہو اور ان کی خبر کا اعتماد حص پر ہو یعنی سننے اور دیکھنے پر ہو تو یہ حدیث متواتر ہے تو حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس کو ایک بہت بڑی تعداد روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا اقلاً اور نقلاً ممکن نہ ہو مستحیل ہو اور یہ تعداد سنت کے ہر دور میں پائی جاتی ہو ہر طبقے کے اندر پائی جاتی ہو اور ان کی خبر کا اعتماد حص پر ہو تو یہ متواتر کی اسطلاحی تاریف ہے اس تاریف سے اہل ارم نے حدیث متواتر کی چار شرطیں بین کی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والی بڑی تعداد ہو اس کا مطلب ہے ایک آدمی دو آدمی اگر کسی سنن کے اندر ہے تو یہ حدیث متواتر نہیں ہوگی کیونکہ اس کو جماعت نہیں کہیں گے اگر کسی حدیث کے اندر ہے ایک راوی روایت کر رہا ہے تو یہ حدیث متواتر نہیں ہوگی تو حدیث متواتر کی پہلی شرط ہے کہ حدیث اس کو روایت کرنے میں بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہو تو یہ حدیث متواتر کی پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے کہ یہ تعداد ہر طبقے کے اندر پائی جاتی ہو یعنی اگر صحابی دس ہیں تو تابعی بھی دس ہو یا دس سے زیادہ ہو مثال کی طور پر تابعی بھی ایسی ہی ایسا ہم نہ کہیں ایک ہو کہیں بھی سو ایسا نہیں ہر طبقے کے اندر بڑی تعداد ہو پھر بڑی تعداد کے بعد اگر تعداد میں زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کم نہ ہو اب یہ جو تعداد کتنی ہونی چاہیے اس سلسلے میں علماء کی مختلف رہے ہیں کسی نے کہا چالیس کسی نے کہا تین سو لیکن مختار قول یہ ہے جیسے کہ صاحب کتاب نے بیان کیا کہ دس یا دس کی اوپر تو اگر دس لوگ رات کر رہے ہیں کسی حدیث کو تو وہ حدیث متواتر ہے پھر اگر کسی دور میں دس سے زیادہ ہیں بیس ہیں کسی جگہ دس ہیں تو متواتر ہوگی کسی جگہ تیس ہے کسی جگہ پندرہ ہیں تب یہ حدیث متواتر ہے یعنی زیادتی میں اگر کمی بھیشی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کم نہ ہو اس تعداد سے تو حدیث متواتر کے اندر بڑی تعداد ہو اور یہ تعداد ہر دور میں پائے جاتی ہو اور تعداد کتنی ہونی چاہیے اس میں اختلاف ہے مختار قول یہ ہے کہ دس یا دس کی اوپر ہوں جیسے حدیث آپ سے بیان کی گئی کہ مثال کے المسلم و من سلم المسلم مثال کی طور پر یہ حدیث یہ نہیں ہے یہ حدیث بیان کیا اللہ کے سو دس لوگوں نے پھر تابعی رواد کرنے والے ان تابعی سے پندرہ لوگوں ہیں یہاں تک امام بخاری تک تو یہ حدیث کیا ہوگی متواتر ہوگی لیکن اگر کسی جگہ ایک راوی آگیا یا دو تو یہ حدیث متواتر نہیں ہوگی اس کا دوسرا نہ مدل جائے گا تو دوسری تعریف یا دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تعداد ہر دور میں پائے جاتی ہو صحابی بھی زیادہ ہوں تابعی بھی تابعی یہاں تک کہ صحابی کتاب تک پہنچے بخاری یا صحیح مسلم تک یا جس کتاب کے اندرہ حدیث موجود ہو تو یہ حدیث متواتر ہوگی تیسری تعریف یہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفقہ ناممکن ہو جھوٹ پر متفقہ ناممکن ہو ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں متفقہ ہوں اور جھوٹ کر لیا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ دس بیس لوگ جمع ہوں اور کسی جھوٹ بات پر متفق ہوں اور لوگوں بتائیں تو یہ لوگ بیان کرنا ہولئے زیادہ ہیں لیکن ایسا نہیں چلتا ہے حدیث کے اندر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو یعنی مختلف جگہوں سے ہوں مختلف علاقے سے ہوں اور وہ حدیث کو بیان کر رہے ہوں اور ان کا کہیں معلوم نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث کو گڑا ہے تو صورت میں یہ حدیث کیا ہوگی متواتر ہوگی کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو مستحیل ہو اقل کے اعتبار سے اور اسی اعتبار سے ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا سب یہی بیان کرتے ہوں تو یہ حدیث متواتر ہوگی تو حدیث متواتر کے لئے چار شرطیں ہیں جب چار شرطیں پائے جانگی تو حدیث متواتر ہوگی بڑی تعداد رواج کرنے والی ہو یہ تعداد ہر دور میں پائے جاتی ہو اور اسی طرح ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو اور اسی طرح سے ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو اقل پر نہ ہو بلکہ حس پر ہو سننے اور دیکھنے پر ہو چھونے پر ہو تو یہ چار شرطیں حدیث متواتر کی حدیث متواتر کی دو قسمیں ہیں ایک متواتر لفظی اور ایک متواتر معنوی متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کا لفظ اور معنی دونوں متواتر ہوں لفظ بھی اور اسی طرح اس کا معنی بھی وہی بیان کیا گیا ہو جیسے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوز کر جھوٹ کہا تو اپنا ٹھیکہ نے جہنم میں بنا لے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں اللہ کے رسول سے کتنے لوگ ہیں ستر صحابہ سے زیادہ لوگ ہیں ستر صحابہ سے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اسم آنس بھی ہیں ابو ریرہ بھی ہیں علی بھی ہیں اور جابر ہیں جابر بھی ہیں بہرحال تین چار تو صحابہ کرام صحابہ بخاری مسلم کتنے موجود ہیں بہرحال تو متواتر حدیث کے اندر بہت بڑی تعداد نے اللہ کے رسول سے روایت کیا ہو پھر اسی طرح اس حدیث کو روایت کرنے میں صحابہ سے بہت لوگ زیادہ ہیں تو یہ حدیث متواتر ہے لفظ بھی جو ہے وہی سب نے بیان کیا ہے لفظ کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہے تو یہ حدیث متواتر لفظ بھی ہوئی ہے اور اس کا معنی بھی ہوئی ہے تو اس حدیث کا نام ہے متواتر لفظ وہ حدیث جس کا لفظ اور معنی متواتر ہو دوسری حدیث کی قسم حدیث متواتر کی متواتر معنوی کہ متواتر معنوی وہ حدیث ہے جس کا لفظ متواتر نہ ہو لیکن اس کا معنی متواتر ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ مختلف حدیث ہیں مختلف قصے ہیں لیکن اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے جو سب کے اندر ہے جیسے دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا اس سلسلے میں متعدد حدیث ہے سو سے زیادہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کے اندر کہیں جمعہ کے اندر آپ نے اٹھایا کہیں کسی صحابی نے کہا دعا کر دیجے وہاں اٹھایا جمعہ کے اندر ایک جگہ ہے کسی صحابی نے کہا اللہ کسی دعا کر دیجے وہاں اپنا ہاتھ اٹھایا کسی کے بارے میں آپ نے بددعا کی دعا اپنے ہاتھ اٹھایا تو قصے مختلف ہیں حدیثیں مختلف ہیں ہر کسی کا ہر حدیث کا قصہ اور اس کا معنی الگ ہے لیکن سب کے اندر یہ کہ آپ نے وہاں دعا کی اور دعا میں ہاتھ اٹھایا تو اس کا نام ہے حدیث متواتر معنوی یعنی معنی جو ہاتھ اٹھانے کا ہے سب حدیثوں کے اندر پائے جاتا ہے اگر جا حدیثیں بزاد خود مختلف قصو والی ہیں کہیں جمعہ کی نماز ہے تو کہیں کسی کے بارے میں دعا ہے تو کہیں کوئی طلب کر رہا ہے دعا کے بارے میں تو کہیں اللہ رسول نے جنگِ بدر میں وہاں ہاتھ اٹھایا تو مختلف کسے ہیں حدیثیں مختلف ہیں لیکن سب کے اندر یہ کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کے اندر تو اس کو کہتے ہیں متواتر معنوی کہ ہاتھ اٹھانے کا معنی ان تمام حدیثوں کے اندر پائے جاتا ہے تو اس کا نام ہے حدیثیں متواتر معنوی تو تو متواتر حدیث متواتر معنی بھی وہ حدیث ہے جس کا معنی متواتر ہو لفظ متواتر نہ ہو جس کا معنی متواتر ہو لفظ متواتر نہ ہو اس کے بعد لیکن بہت کم تعداد ہے یعنی جس حدیث من قضب آلے یہ متامید ان علماء کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے یعنی اور بھی بہت ساری علماء نے مثال دیئے ہیں یعنی کہتے ہیں تقریباً چھ سو کے قریب حدیث ہیں کہتے ہیں چھ سو کے قریب قریب ہاں اس سر میں اہل علم نے لفظی لفظی کی مثال ہے اکثر حدیث احاد ہیں لیکن جیسے امام سیوت نے اللہ ہزار المتناصرہ فی اخبار المتواتر کتاب لکھی تو اس کے اندر حدیث جوا کی اس طرح بہت دوسرے علماء نے بھی تو اسی طرح متواتر حدیث کے بارے علماء نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر حدیث جمع کی ہے تو کہیں تواتر ثابت ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا لیکن بہرحال علماء نے کشک کی ہے اور کہیں تواتر نسبی ہوتا ہے کہ کہیں تو یعنی ایک جگہ تو وہ احاد ہے لیکن دوسری جگہ سے وہ کیا ہے متواتر ہے تو تواتر نسبی اسی طرح تواتر کی ایک قسم ہے تواتر عملی تواتر عملی جیسے تواتر عملی نماز ہے یہ کیا ہے یہ جماعت در جماعت نے نماز پڑھی ہے عمل کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے صحابہ اکرام نے اللہ صحابہ اکرام کو دیکھا تابعین نے بڑی تعداد میں تابعین کو تابع تابعین یہاں تک ہم تک ہم نے دیکھا ہم سے پہلے لوگوں کو اور ہم کو دوسرے دیکھیں گے تو یہ تواتر عمل ہے عمل کے اعتبار سے یہ چیز آتی رہی ہے اس کا نام ہے تواتر عمل تواتر العملی اور ایک ہے تواتر طبقہ جیسے قرآن کو طبقہ در طبقہ نے روایت کیا ہے تو اس کا نام ہے تواتر طبقہ ایک جیر نے دوسری جیر کو پورا قرآن سنایا اور انہیں دوسرے تک پہنچایا تو اس کا نام ہے تواتر طبقہ تواتر سے پہنچا ہے جی قرآن پورا پورا تواتر سے پہنچا ہے قرآن پورا پورا تواتر سے پہنچا ہے اس کے بعد حدیث کی دوسری قسم ہم تک راویوں کی تعداد کے پہنچنے کے اعتبار سے خبر احاد خبر احاد احاد یہ جمع احاد کی احاد من اکیلہ احاد کی لوگت میں تعریف ہے کہ وہ حدیث جس کو ایک آدمی روایت کریں احاد من اکیلہ اور احاد جمع اخبار احاد یہ لوگت میں اور اسطلاع میں خبر احاد یا اخبار احاد وہ حدیث جس کو محدود اور محصور اور معاین لوگوں نے روایت کیا ہو یا دوسری تعریف کہ وہ حدیث جس کو اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ وہ متواتر تک نہ پہنچے اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ وہ متواتر تک نہ پہنچے مثال کتاب میں متواتر کی تعریف ہم نے کی کہ دس یا دس کی اوپر ہوں تو حدیث سے احاد وہ ہوگی جس کو نو آنٹ سانت چار لوگوں نے روایت کیا ہو دو ایک سب شامل ہوگا ایک سے لے کر کے نو تک جو بھی روایت کریں وہ خبر احاد میں شمار ہوگی تو خبر احاد یا اخبار احاد وہ حدیث ہے جس کے اندر حدیث متواتر کے شرائط نہ پائے جاتے ہو حدیث متواتر کے چار شرطیں وہ نہ پائے جاتی ہو یا اس کو مخصوص اور محدود اور معین لوگوں نے وید کیا ہو بڑی تعداد نوید نہ کیا ہو تو یہ خبر احاد ہے محصور محدود لوگوں نے وید کیا ہو اب متواتر میں کیا کوئی تحدید نہیں ہے کوئی تعداد نوید کیا ہو تو خبر احاد کی یہ تعریف ہوئی خبر احاد کی تین قسمیں خبر احاد کی تین قسمیں ہیں مشہور عزیز اور غریب خبر احاد کی تین قسمیں ہیں مشہور عزیز اور غریب مشہور حدیث یہ اس میں مفہول ہے کیا ہے اس میں مفہول ہے شہر شہر تو شہر یعنی میں نے اس چیز کو ظاہر کیا مشہور کا مانا کچھ چیز کو ظاہر کرنا شہرہ سے اور اس کی اسطرح میں تعریف ہے کہ مشہور وہ حدیث ہے جس کو تین یا تین سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو اور متواتر تک نہ پہنچے متواتر کی حد تک نہ پہنچے تو مشہور وہ حدیث احاد ہے جس کو تین لوگوں نے یا تین سے زیادہ لوگوں نے تین یا تین سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو اور تواتر تک نہ پہنچے تو یہ حدیث مشہور ہے کتاب کے اندر اس کی مثال دیا ہے جو اس سے پہلے حدیث بیان کی گئی کہتے ہیں کہ اس کو ایک تو عبداللہ بن عمر بن آس نے روایت کیا ہے اور کچھ دو صحابی اور نے روایت کیا ہے تو یہ مشہور ہوئی لیکن اس سے واضح حدیث عبداللہ بن عمر یہ جابرم عبداللہ کی سیدہ آشاء بھی ہیں شاید عبداللہ بن عمر بھی ہیں کہ اللہ کا صنعہ ممایہ من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ فی الدنیا والا آخرہ اس کو تین سے زیادہ صحابیٰ کرام نے روایت کیا ان سے روایت کرنے والے تابعین اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں تو یہ حدیث مشہور ہے بہرحال مشہور وہ حدیث ہے جس کو تین لوگوں نے یا تین سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو اور یہ تعداد تین ہر جگہ پائی جاتی ہو اب تین کے اوپر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن متواتر تک نہ پہنچے لیکن اگر کسی جگہ تین ہے کسی جگہ دس ہے یعنی صحابیٰ کرام نے حدیث کی روایت کیا وہ تین لوگ ہیں یا چار لوگ ہیں پھر تابعین نے ان سے روایت کرنے میں پندرہ لوگ ہیں تو یہ حدیث کیا اس کا نام کیا ہوگا مشہور ہوگا کیونکہ حکم جو کم ہوگا اس پر لگے گا اللہ عبرا یا اللہ حکم لیلعقل حکم جو کم ہوگا اس پر لگے گا تو کہیں زیادہ و کم کم اس سے مطلب نہیں ہے ہم نے کہا مشہور وہ حدیثیں جو تین یا تین سے زیادہ جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچے تو وہ حدیث مشہور ہیں تو یہ حدیث مشہور کی تعریف ہوئی لوگت میں اسطلاح میں اور مشہور حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور ضعیب بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے اور ضعیب بھی ہوتی ہے سند کی تحقیق کی بات معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیب ہے اسی طرح موتواتر حدیث کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ موتواتر حدیث اس کا علم یقین ہی ہے یعنی اب اس کی سند کی بارے میں تحقیق ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنی شہورت ہے اتنی تواتر ہے کہ اب وہ حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے جیسا اس کا مرتبہ ہوگا عمل کا خبر احاد کی پہلی قسم ہے مشہور تو مشہور کی یہ لوگت میں اسطلاح میں تعریف ہوئی مشہور کی ایک دوسری قسم ہے یا دوسرا نام ہے مستفید مستفید یہ فاد و یفید منا بہے جانا کسی چیز کا رواہ ہو جانا اور مستفید اور مشہور میں کیا فرق ہے کچھ علماء کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے جیسے حدیث اور خبر کا بیان کہا گیا کہ دونوں ایک ہی ہے ایسے ہی مشہور اور مستفید کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے کہا گیا کہ یہ حدیث مستفید ہے یعنی اس کا معنی ہے کہ حدیث مشہور ہے دوسرا دوسری تعریف ہے حدیث مستفید کی کہ حدیث مستفید یہ خاص ہے کہ شروع میں اور آخر میں سند کے راوی برابر ہوں تو یہ مستفید ہے اور مشہور میں یہ شرط نہیں ہے مشہور میں یہ شرط نہیں ہے اور کسی ایک کا مشہور جس کے شروع میں آخر میں راوی برابر ہوں اور مستفید عام ہے تو بہرحال یہ ایک اسطلاح ہے یعنی گویا کہ مستفید یہ مشہور کے قریب قریب ہے مشہور کے معنی میں ہی ہے تھوڑا سا یا معمولی کہیں فرق کچھ علمانے کیا ہے لیکن اکثر استعمال کے عدیم مشہور ہوتا ہے کہیں کہیں علماء کہتے ہیں یہ حضر حدیث و مستفید تو وہ مشہور کے معنی میں ہے مشہور یہ تو اسطلاح میں تعریف ہوئی کبھی کبھی حدیث مشہور ہوتی ہے مشہور ہو گئی ہے اگر کہ اس کی سند نہیں ہے حدیث مشہور ہوتی ہے لیکن اگرچہ وہ ضعیف ہوتی ہے اگرچہ اس کی سند نہیں ہوتی ہے اگرچہ وہ موضوع ہوتی ہے تو اسطلاح کے علاوہ کبھی کبھی غیر اسطلاح معنی میں مشہور استعمال ہوتی ہے چاہے سند ہو یا سند نہ ہو تو کچھ حدیثیں ایسے مشہور ہو گئی ہیں جیسے ایک حدیث ہے کہ نیکیوں کو مسجد کے لبات کرنا نیکیوں کھا جاتا ہے جس طرح سے لکڑیاں لکڑیوں کو آہ کھا جاتی ہے تو یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے لیکن مشہور ہے کہ مشہور ہے اسی طرح حدیث اب غدر حلال اللہ اندر اللہ طلاق اللہ کو سب سے بری چیز جو نہ پسند ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے یہ حدیث مشہور ہے فقا کے یہاں لیکن حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث حدیث مشہور ہے سب کے یہاں تو یہ حدیث کیا مشہور ہے لیکن صحیح ہے تو مشہور غیر استرائی حدیث مشہور ہوگی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے ضعیف بھی ہو ہو سکتا ہے موضوع بھی ہو تو یہ استرائی کے علاوہ تو حدیث مشہور استرائی ہو یا غیر استرائی اس میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے لیکن مشہور استرائی کی تعریف یہ ہے کہ تین یا تین سے زیادہ لوگوں نے باعت کیا تو یہ حدیث اسطلاحی تعریف ہے لیکن کبھی مشہور کا اطلاق اس کا معنی اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے جس کی سندھ نہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے تو یہ ایک الگ معنی ہوا اکثر اگر کہیں گے قواعد کے اندر یہ حدیث مشہور ہے یعنی اس کے راوی تین یا تین سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں تو سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد دوسری قسم ہے حدیث احد کی عزیز 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 کا معنی لوگت میں ایک ہے عز یعز باب دربہ سے جس کا معنی ہوتا ہے کہ چیز کا کم ہونا نادر ہونا اور اسی طرح کہتے ہیں طاقتور بھی ہونا اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ عز یعز سے ماخوض ہے باب نصر سے جس کا معنی غلبہ پانا اور اسی طرح طاقتور ہونا تو یہ لوگت میں معنی ہے اور عزیز کی اسطلح تاریف یہ ہے کہ عزیز وہ حدیث ہے جس کو دو راوی روایت کریں جس کو دو راوی یعنی مشہور تین یا تین سے اوپر اور عزیز جس کی سند کے اندر دو راوی ہوں تمام طبقات کے اندر اور یہ بہت ہی مشکل چیز ہے یا بعض طبقات کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے یا کسی ایک طبقہ کے اندر یعنی کم سے کم دو راوی اگر کس سند کے اندر ہے تو یہ کیا ہے حدیث عزیز ہے عزیز جس کے کسی طبقہ کے اندر دو راوی ہوں یا سب کے اندر یا بعض طبقات کے اندر یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث ہے اس کو صرف دو صحابہ نے روایت کیا ہے پھر صحابہ سے روایت کرنے والے تابعین چار یا پانچ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا صحابہ دو ہیں تو حدیث کیا ہوگی عزیز ہوگی پھر اگر صحابہ اکرام روایت کرنے والے کتنے ہیں دس ہیں اور ان دس صحابہ کرنے والے دو ہی صرف تابعین ہیں تو حدیث کیا ہوگی عزیز ہوگی جو کم ہوگا اس پر حکم لگے گا تو اخیر تک اگر دو دو راوی ہیں تبیہ حدیث عزیز ہے بعض جگہوں پر دو ہے بعض میں زیادہ ہے تبیہ حدیث عزیز ہے تمام طبقات کے دو راوی ہیں تبیہ حدیث عزیز ہے تو کم سے کم دو راوی ہوں جس کو دو راوی روایت کریں تمام طبقات کے اندر یا بعض طبقات کے اندر یا ایک ہی طبقات کے اندر طبقہ سے مراد راویوں کا دور صحابہ تابعین تبہ تابعین جو روایت کرنے والے ہیں تو وہاں دو دو روایت کرنے والے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا اللہ کے رسول سے ان دو صحابہ اکرام نے ہی روایت کیا ہے تو یہ حدیث کیا ہوئی عزیز ہوئی پھر کہتے ہیں اندر سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں قطعہ دا اور عبدالعزیز بن صحاب تو عزیز کیا ہوئی عزیز ہوئی اندر سے روایت کرنے میں تو اس طرح سے اگر دو دو راوی ہیں تو عزیز کیا ہوگئی عزیز ہوگئی تو کم جو راوی ہوں گے اس کا حکم ہوگا عزیز کا حکم بھی صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے سنت کہتے بات سے اس پر حکم لگے گا اس کے بعد تیسری قسم غریب کا معنی ہے لوگت میں منفرد اپنے ملک سے دور اکیلا آدمی منفرد اکیلا آدمی اکیلا پن یہ غریب ہے اور اسطلاح میں وہ حدیث جس کو ایک روایت کریں جس کو ایک روایت کریں یا وہ حدیث جس کے ہر طبقہ کے اندر ایک روایت ہو یا باز کے اندر یا کسی ایک طبقہ میں یعنی کم سے کم ایک روای ہو کسی بھی جگہ میں مثال کی طور پر اگر ایک حدیث ہے اس کو روایت کرنے میں ایک صحابی ہے تو حدیث کیا ہے غریب ہے پھر صحابی ایک ہے تو غریب ہے یا صحابی اکرام بہت زیادہ ہیں طابعین بھی زیادہ ہیں لیکن طبع صحابی روایت کر رہا ہے وہ ایک ہی روایت روایت کر رہا ہے تو حدیث کیا ہوئی غریب ہوئی جس پر جس میں کم را بھی ہوگا اس کے اعتبار سے اس حدیث کا حکم ہوگا تو کبھی کبھی ہو سکتا حدیث عزیز بھی ہو مشہور بھی ہو بیک وقت میں کسی جگہ میں تین ہے کسی جگہ میں دو ہے کہیں متواطر ہو تو وہ حدیث متواطر بھی ہوگی نسبی لیکن جو حکم ہے اصل وہ جو کم ہوگا اس کے اعتبار سے لگے گا کہ یہ حدیث غریب ہے غریب کی طور پر کس میں ہے غریب مطلق اور غریب نسبی غریب مطلق اور غریب نسبی غریب مطلق اگر اصل میں یعنی صحابی ایک ہے یا تابعی ایک ہے کچھ علماء کہتا ہے صحابی صرف ایک ہو یا تابعی بھی ایک ہو تو اس کا نام ہے غریب مطلق انہیں اصل جڑ میں ایک راوی حوایت کرنے والا ہوں تو وہ حدیث کیا ہے غریب مطلق ہے اور اگر شروع میں دو صحابی ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں ایک ہی سکہ ہے جس نے اس حدیث کی روایت کیا ہے تو اس طرح میں کہیں گے یہ حدیث غریب ہے غریب نسبی یعنی اس کو فلاں سکہ ایک ہی رابیہ انہوں نے روایت کیا ہے کبھی ایک ہی ملک جیسے مصر والوں نے صرف وہ حدیث بیان کیا ہے تو یہ غریب نسبی ہے یعنی اہل مصر کے اعتبار سے تو غریب نسبی کی بہت ساری قسمیں ہیں نسبت کے اعتبار سے یا ایک حدیث اس کو فلاں ہی میں روایت کیا ہے تو یہ غریب نسبی ہوئی تو غریب کی دو قسمیں ہیں غریب مطلق اگر اصل جڑ میں اصل سن میں اگر ایک راوی ہو کچھ علماء کہتے ہیں صرف شعبی ایک ہو تب بھی غریب مطلق ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں شعبی نہیں تابعی ایک ہو تو غریب مطلق ہے لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ شعبی اگر ایک ہو تب بھی وہ غریب مطلق ہے غریب حدیث کے دوسرا نام ہے فرد یعنی غریب کا دوسرا نام ہے فرد حدیث فرد ہے یعنی غریب ہے تو فرد مطلق فرد نسبی غریب مطلق غریب نسبی دوروں گویا کہ ایک ہی ہے کچھ علماء نے فرق کیا ہے کہ فرد علم چیز ہے اور غریب علم چیز ہے ابن حجر فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے فرق ہے تو غریب کہتے ہیں جو نسبی اعتبار سے ہو غرابت بھی سند میں اگر غرابت ہو اکلاپن ہو تو غریب ہے تو غریب کہتے ہیں اور اگر شروع سند میں اگر راوی ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں فرد اس کو کہتے ہیں فرد لیکن اگر فیل استعمال کریں گے تو دونوں میں ایک ہی استعمال کریں گے تو یہ غریب مطلق اور غریب نسبی اور فرد مطلق فرید نسبی غریب کی مثال حدیث غریب کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا حدثنا احمدی عبداللہ بن زبیر وہ کہتے ہیں حدثنا صوفیان صوفیان ابن اعینا وہ کہتے ہیں حدثنا یحیاء بن سعید الانساری یحیاء بن سعید الانساری فرمادے ہیں اخبارنی محمد بن ابراہیم التیمی محمد بن ابراہیم تیمی فرمادے ہیں انہو سامیہ فرمادے ہیں انہو سامیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو علی الممبر یقولو عمر کہتے ہیں میں نے عمر سے سنا ممبر پر کہتے ہوئے عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا تو یہ سند ہے حمیدی روایت کر رہے ہیں اور اس میں کیا لفظ حدثنا ہے اور اس کے بعد روایت کر رہے ہیں حمیدی صوفیان سے صوفیان کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا یحیاء بن سعید الانساری نے یحیاء بن سعید الانسار روایت کرتے ہیں محمد بن ابراہیم تیمی سے اور محمد بن ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں القما سے تو یہ سند ہوئی لیکن یہاں پر جو محلے استشاد ہے کہ حدیث غریب ہے غریب ہے مطلق ہے کس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول سے روایت کرنا ہے میں صرف حضر عمر ہی ہے حضر عمر نے سنائے یہ حدیث کسی اور نے نہیں سنائے تو حضیث غریب مطلق ہوئی حضر عمر سے صرف القما نے سنائے حضر عمر سے صرف القما نے سنائے اور القما سے صرف محمد بن ابراہیم تیمی نے سنائے اور محمد بن ابراہیم تیمی سے صرف یحیاء بن سعید الانساری سنائے پھر یحیاء بن سعید الانساری سے لاکھوں لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے سنائے تو یحیاء بن سعید الانساری کے بعد سے حدیث متواتر ہے لیکن تین طبقہ کے اندر یہ حدیث کیا ہے غریب ہے غریب مطلق ہے کیا ہے غریب اوپر بھی ہے اور اس طرح غریب نسبی بھی ہے کی بیچ میں بھی کیا ہے ایک راوی ہے روایت کرنے میں تو کبھی کبھی غریب مطلق یعنی تفرد جو ہوتا ہے مطلق وہ مستمر رہتا ہے تو یہاں پر عمر ایک راوی روایت کرنے والے ہیں اس سے روایت کرنے والے القما ایک ہی ہیں ان سے روایت کرنے والے محمد ابراہیم ایک ہیں ان سے روایت کرنے والے یحیاء بن سعید جو حدیث مشہور ہے کہ تمام عمال کا درمدار عملوں پر ہے تمام عمال کا درمدار نیتوں پر ہے یعنی نیت اگر صالح ہے تو عمل قابل قبول ہے اخلاص ہے اس کے اندر پھر غریب نسبی کی مثال امام زوری سے روایت کیا مالک نے امام مالک نے روایت کیا امام زوری سے اور امام زوری روایت کیا نسے کہ اللہ قصر مقام میں داخر ہوئے والا راسی المقفر کہ آپ کے سر پر کیا تھا ایک ڈھال تھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ داخل مکہ کے اندر اور آپ کے سر پر کیا تھی ڈھال تھی تو کہتے ہیں امام زوری سے روایت کرنے والے صرف امام مالک ہیں کچھ علماء نے اس کے جواب دیا کہ نہیں امام مالک کے علاوہ دوسرے لوگوں میں اس کی روایت کیا ہے بہرحال اگر بیج سند میں اگر راوی متفرد ہو تو اس صورت میں اس کے نام ہے غریب نسبی غریب نسبی اور اسی طرح جو حدیث عمر ہے تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ غریب مطلق نہیں ہے اللہ کے رسول سے روایت کے نام والے ابو سعید خدری بھی ہیں ابو حریرہ بھی ہیں بہت سارے صحابہ اکرام ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ عمر کے علاوہ جو بھی اس لفظ کے ساتھ حدیث مروی ہیں وہ ضعیف ہیں اس لفظ کے ساتھ دوسرے صحابہ اکرام کے ذریعے ثابت نہیں ہے یعنی بیچ میں جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں نہ کہ صحابہ اکرام صحابہ اکرام سب کے سقاں اور ادور ہے لیکن کچھ صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے لیکن مطلق نیت کے بارے میں یعنی یہی حدیث ہو بہو نہیں لفظ کے ساتھ نہیں بلکہ نیت کے معنی میں دوسری حدیث ہیں نیت کے معنی میں دوسری حدیث ہیں جو بیان کی گئی ہے دوسرے صحابہ اکرام سے لیکن اسی لفظ کے ساتھ حضرت عمر کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے تو یہ حدیث کیا ہے غریب مطلق کی مثال ہوئی اور غریب نسبی کی مثال ہے اس طرح غریب نسبی کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں تو یہ غریب نسبی کی مثالیں ہیں اور دوسری قسم بیان کرتے ہیں غریب کی دوسری قسم سند اور مطن کے دباس ہے کہ حدیث غریب سند اور مطن کے دباس غریب و سند اور مطن سند بھی غریب ہے مطن بھی غریب ہے یعنی ایک ہی صحابی اور حدیث کی روایت کر رہا ہے اور مطن بھی ایک ہی ہے جیسے تو عمر کی روایت سند بھی ایک ہی ہے اور مطن بھی ایک ہی ہے اور صرف غریب و سند سند کے اعتبار سے غریب ہے لیکن مطلع غریب نہیں ہے یعنی ایک حدیث ہے اس کو بہت سارے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے کوئی راوی آتا ہے اس کو جس صحابہ اکرام نے روایت نہیں کیا ہے اس سے اس حدیث کو جوڑ دیتا ہے تو حدیث کیا ہوگی غریب و سند ہوگی اور اسی لیمان تلیمیزی کہتے ہیں غریب ان میں حاضر ہو جائے یعنی اس صحابہ کی ذریعہ حدیث کیا ہے غریب ہے حالانکہ دوسرے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے مشہور ہے اور اس میں غرابت نہیں ہے لیکن اس صحابہ کی ذریعہ حدیث روایت کرنا غریب ہے تو وہ صرف سند کے اعتبار سے مطلع مشہور ہے لیکن کسی دوسرے صحابہ سے اس کو جوڑ دینا حالانکہ صحابہ نے اس سے روایت نہیں کیا ہے کسی راوی نے اس طرح کر دیا ہے تو کہتے ہیں یہ غریب سند کے اعتبار سے ہے نہ کہ مطلع کے اعتبار سے تو سند اور مطلع کے اعتبار سے غریب کی دوسری قسم غریب و سند اور متن کے دباسے غریب اور صرف غریب و سند صرف سند غریب ہے سند ایسے علنگ آگئی ہے لیکن متن کے دباسے وہ مشہور ہے اللہ سے دعاق اللہ عرب العالمین ہمیں علم حدیث سیکھنے سے کھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے